میں پولیس کے کلیم میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میرے پاس وہ جانکاری ہے نہیں جس انٹیلیجنس کے بنیاد پہ پولیس نے کام کیا ہوگا اور جو انکاؤنٹر رہا وہ پولیس ہی بہتر جانتی ہے تو میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا لیکن جہاں تک یہاں آئے تو افسوس کا اظہار کرنے کے لیے ہم کا اظہار کرنے کے لیے اس طرح جو ٹارگیٹڈ انوسنٹ لوگوں کو جو مارنے کا سلسلہ لگاتار چلتا آ رہا ہے اس سے ہم سب پریشان ہیں اور امید کرتے ہیں کہ حکومت کے طرف سے کوئی ایسی بات ہو کہ اس میں ایک روک لگے کیونکہ کہنے کے لیے تو یہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ نارمل ہے لیکن کہاں نارمل اگر گھر بیٹھے بیٹھے کسی عورت کو باہر بلائے جائے اور اس کو گولیوں سے شکار کیا جائے اس کے ساتھ چھوٹے بچے کو زخم کیا جائے دو دن پہلے اسی طرح کا حادثہ ہمارے ایک آف ڈیوٹی پولیس کے جو جونئر افسر تھے ان کے ساتھ ہوا تو یہ سلسلہ تھم نہیں رہا ہے ہاں ہر ایسے ٹارگیٹڈ کلنگ کے بعد پولیس کے طرف سے ضرور بیان آتا ہے کہ جنہوں نے وہ کیا ان کو جو ہے مار دیا گیا لیکن سلسلہ روک نہیں رہا ہے روکنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے اس پہ حکومت کو گوھر کرنا ہوگا سارا آپ کو لگتا ہے سیچویشن بہتر ہو رہی ہے جیسے کہ دعوی کیا جاتے ہیں دینب اگر سیچویشن بہتر ہو دینب آپ ٹوریزم کو ان چیزوں سے کیوں ملاتے ہو کیا اس سے پہلے ٹوریسٹ نہیں آئے لگاتار چھہانوے سے پہلے ٹوریسٹ واپس آنا شروع ہو گئے مجھے آج یاد ہے جہاں 1995 میں الیکشن سے پہلے بمبائی سے وہ راجہ رانی ٹورز والے تھے انہوں نے گروپس کو واپس لانا شروع کیا تھا تب سے لے کے آج تک ہر سال کم یا زیادہ ٹوریسٹ آئے جب میری حکومت تھی تب کیا 2012 میں ٹوریسٹ نہیں آئے 2013 میں نہیں آئے ٹوریسٹ تو آئے نا لیکن ٹوریزم کو آپ نورملسی کے ساتھ مد کمپیر کریے نورملسی تب ہوگی جب بینہ خوف کہ ہم یہاں اپنی زندگی بتا سکے اور خوف تو ہے کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہاں سے اگلا حملہ ہوگا عمر صاحب کیسے جس طرح کہ کشمیر کے حالات آپ بتا رہے ہیں تو کیسے یہ کم ہو سکتے ہیں کیا کچھ کرنا چاہیے اگر میری حکومت ہوتی تو میں شاید اس سوال کا جواب دیتا میں حکومت میں نہیں بیٹھا ہوں نہ میں نورملسی کے دعوے کر رہا ہوں یہ سوال آپ کو ان لوگوں سے کرنا چاہیے جنہوں نے جمہو کشمیر کی حالت یہاں تک پہنچائی اور جو دعوے کرتے ہیں کہ سارا سیچوئیشن جو ہے نورمل ہے ہم تو بہت پہلے سے کہتے آ رہے ہیں آپ کی سیچوئیشن نورمل نہیں ہے